ایشیہ کب سپر پور مرحلے کے اہم میچ میں کومی ٹیم کی بڑی شکست بھارت نے دو سو اٹھائیس رنز کی کولمبو کا میدان مال لیا کومی بیٹر تین سو ستامن رنز حدف کے طاقتوں پہ آٹھ وکٹ پر ایک سو اٹھائیس رنز بنا سکے نسیم شاہ اور حارس راؤ بھارت کے خلاف بیٹنگ نہ کر سکے فخر زمان ستائیس سلمان علی آگا اور افتقار احمد تیس تیس رنز سکور کر سکے کلدی بیادف نے پانچ کھلانیوں کو آؤٹ کیا کھولی تیس سینچری بنا کر پلئیر آف در میچ کرا بھارت کے خلاف اہم ٹاکرے میں فاسٹ بولر ہارس راؤک اور نسیم شاہد تخمی ٹیم انتظامنی نے بیک اپ کے لیے شان عواز دھانی اور دمان خان کو سری لنکا بلا لیا دونوں پہلے دستیاب پرواز کے کولمبو روانہ ہوں گے انتظامنیہ ورلڈ کپ کے باعث اہم پاسٹ بولرز کے معاملے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی کرکٹر کو بھگت لیا واپس آنے نہیں دیں گے دیوار پر لکھا ہے آئندہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی بلاول بھٹو کا سکھر میں خطاب کہا الیکشن آ رہے ہیں کوئی چاہے یا نہ چاہے کوئی نہیں روک سکتا عام انتقابات نوے دن میں نہیں تو سو دن میں ہوں گے سو دن میں نہیں تو ایک سو بیس دن میں ہوں گے پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیگٹیو کمیٹی کا اجلاس چودہ ستمبر کو لوحہ میں بلا دیا صدر ممیقت کا الیکشن کے تاریخ دینے کا امکان سیاسی بہران پیدا ہونے کا خدشہ صدر عارف علوی کو ان کی قانونی ٹیم اٹینڈی جنرل اور ماہرے قانون سمجھا چکے ہیں صدر عارف علوی کیا بشا بیوی کی ہدایت پر عمل کریں گے فیصلہ کن اقدامات کے باعث معاشی بہانے کے اثرات آنے لگے ڈالر ریکارڈ حد تک نیچے آ چکا صدر کے اقدام سے معاشی استحقام سبتاج ہونے کا خطرہ کیا خیر قانونی عمل کا پورا پلان بنا لیا گیا ہے سوالات اٹھ گئے جو لاس لیجسلیشن ہوئی وہ بنیائی طور پہ اسی اختیار ہی کے حوالے سے تھی کہ وہ صدر مملکت سے لے کر قانون کے ذریعے اس کو ٹرانسفارم کر دیا گیا اگر کوئی ایسا ہوا تو پروبیلٹیز ہیں کہ ریویو میں جائے جائے اگر آئین میں ہلکا بندیاں لازمی ہیں تو ہونی چاہیں الیکشن میں غیر ضروری تاقیر نہیں ہوگی الیکشن کی تاریخ دیری کا اختیار صدر کے پاس نہیں ہے الیکشن ایکٹ میں ترویم کے بعد الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کبوشن کا ہے نگرہ وزیر آزم انوارالہ کاکڑ کی پروگرام سپورٹ لائٹ میں خصوصی گفتگو کہا پی ٹی آئی کو الیکشن سے دور کرنے کا تاثر غلط ہے مساہ کے معیشت پر بات چیت ہونی چاہیے نو میں واقعات میں قوانین کے خلاف پرزی کی گئی سپریم کورٹ نے نیاب تر عویم کو قلع دم قرار دیا تو اپیل دائر کریں گے سربراہ آئی ایس آئی کے ایکسٹینشن قومی سلامتی کا معاملہ ہے تمام متعلقہ لوگوں کی رائے جان کر فیصلہ کروں گا نگرہ وزیر آزم فوجی بجٹ میں اضافے کے بھی خواہ انتخابات کی تاریخ کے تائین کے معاملے پر تحریک انصاف کا صدر مملکت کو خاص صدر مملکت ڈاکٹر عارف علی سے انتخابات کے تاریخ کے فوری اعلان کا مطالبہ کہا دستور اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن تاریخ کا تائین صدر کا استحتاق اور آئینی فریضہ ہے صدر کے پاس الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں سیاسی وابستگیوں سے بالتر ہو کر آئینی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے مائیرین قانون کے مطابق صدر کا ترز عمل سیاسی کارکن جیسا ہے صدر کے غیر آئینی اقدام کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا یہ صدر کی آئینی ذمہ داری سے بھی انعرام ہوگا غیر آئینی اقدامات اٹھانا اب بوری صدر باز رہے ان کو منسٹری آف لاک کی طرف سے بھی ایڈوائیس آ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ڈیٹ ارناؤنس کرنی ہے وہ ویسے بھی اب بوری صدر ہیں آئین اور قانون کے مطابق اب یہ ڈیٹ ارناؤنس کرنے کے مجاز نہیں ہیں صدر پاکستان کے عوضے کے میاد 9 ستمبر کو ختم ہو چکی وہ اب بوری صدر ہیں انہیں اختیار کس نے دیا کہ الیکشن کے تاریخ میں نیگر اہنما عدتارہ نے سوال اٹھا دیا کہا 9 ستمبر کے بعد آج کل 58 خیر فال ہو چکا ہے الیکشن کے تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کو ہی کرنا ہے کشمور کے مقبیوں کی بازیابی کے لیے کراچی میں اتجاد سبل سوسائیٹی کا تین تلوار پر مظاہرہ مقبی بازیاب نہ کرائے گئے تو سڑکے بھی بند کریں گے مظاہرین کا انتبا آئینی معاملات میں الچھا کر عدالت کا انتہان لیا گیا واقعات کو دہرانا نہیں شاہتا لیکن عدالتی کارکردگی متاثر ہوئی چیف جسٹس عمرتہ بندیال کا فلکورٹ ریفرنس کی تقریب سے خطاب کہا کسی نے بھی انتخابات نوے دن میں کرانے پر استلاف نہیں کیا مشکل اس لیے پیش آئے کہ یہ ایک سیاسی لڑائی تھی تمام واقعات آڈیو لیکس کیس میں اپنے فیصلے کا حصہ بنائے ہیں معصومانہ نے مارکس کو تنزیہ بیانات کی طور پر پیش کیا گیا گھٹو سی او کہنے کو غلط ریپورٹ کیا گیا چیف جسٹس کار جسٹس کازیف آئی جیزا کے لیے نیک تمناوں کا اظہار ڈیپیٹی چیرمن نیپ زاہر شاہ نے ذاتی وجہ ہاتھ پر استفاہ دے دیا ڈیپیٹی چیرمن نیپ نے اپنا استفاہ چیرمن نیپ کو پیش دی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سی این اے سکینڈل میں نیپ رابی بینگی نے شیخ رشید کو آج طلب کر لیا شیخ رشید کو مطالقہ دستاویزات بھی ہمرا لانے کے ہدایے بلدیا فیکٹری کو جلانے کا سنگین فیصلہ ایمکیم کی آلہ ترین قیادت کی منظوری کے بغیر نہیں کیا جا سکتا پولس سے تفتیش میں اس اہم ذاوی کو نظر انداز کیا سانیا بلدیا فیکٹری کیس کا تحریری حکم نامجواری سندھ ہائی کورٹ نے ملزمان کے سزاؤں کے خلاف اپیل مسترد کر دی ہانسے کی سزا برقرار رکھنے کا حکم کہا کیس میں انتہائی غیر میاری اور ناکس تفتیش کا انکشاف ہوا گمراہ کون ایف آئی آر کے ذریعے اصل مجرموں کو تحافظ فرام کیا گیا ایمکیم کے مرکز نائن زیرو پر ملاقات ہی ہوتی نہیں ہماس صدیقی ایک اشتیاری مجرم ہے مگر اسے واپس نہیں لیا گیا ہماس صدیقی کو واپس لانے کے لیے اگدامات کی ریپورٹ کلت گراشی والو پر بجلے گرانے کی تیاری دس روپے بتیس پیسے سے یونٹی طافی کے درخواست پر سما کمرشل صارفین نے شکایتوں کے امبار لگا دیئے ناپرہ نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا امیر جماعت اسلامی گراشی حافظ نائمکہ کے الیکٹرک کا لائسنس منصوب کرنے کا مطالبہ کہا بجلی چوری میں براہ راست کے الیکٹرک ملوث ہے ملک بھر میں بجلی چوروں کی گرد گھیرہ تنگ اسی لاکھ یونٹ سے زائد بجلی چوری پکڑی گئی 35 کروڑوپے سے زائد کا جرمانہ آئیت ذرائع پاور ڈیویجن کے مطابق 1539 ایف آئی آر درچ 194 افراد گرفتار ہوئے جتوئی میں سابق میمبر قومی اسمبلی کے مینجر اخلام شپیر کوپانگ اور ان کے فوکل پرسن بھی چون نکلے جانیاں کے تھانے میں خدمت کاؤنٹر اور لائسنس برانچ میں چوری کی بجلی کا استعمال پرویز الہی کو گھر با حفاظت نہ بہنچانے کے خلاف سماد آئی جے اسلام آباد عدالتی حکم کے باوجود پیش نہ ہوئے لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس میں کہا عدالتی حکم پر عمل درامت نہ کرنا مشکل پیدا کر سکتا ہے ان کو عدالت کے حکم پر پیش ہونا ہی پڑے گا پرویز الہی کے درخواست سے زمانت پر سماد پی ٹی آئی صدر کی میڈیکل ٹیسٹ کروانے کی درخواست منظور سپری ٹینڈنگ لگیارہ جیر کو ہدایت جاری سماعت آج پھر ہوگی پاکستانی حدود میں عمارت کی تعمیر قبول نہیں پاکستان اپنی سرحت کے اندر چوکی بنانے کی اجازت کبھی نہیں دے گا ترجمان دفتر خارجہ کا افغانستان کو جواب افغانستان کی تعمیرات پاکستان کے خود مختاری کی خلاف ہے افغان لزارت خارجہ کا بیان حیران کن خرار پشاور میں ورسک روڈ پر دھماکا ایک اہلکار شہید تین اہلکاروں سمیت چھے افراز زخمی پولس کے مطابق دھماکے میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا برطانیہ میں یورپین لانگ وین چمپینشپ پاکستان نے جیت لی لیفٹنین کرنل جنید علی نے سونے کا تمخواہ اپنے نام کیا لیفٹنین جنرل احسن گلزار اور کرنل جنید وقاس نے شاندی کے تمخواہ جیتے مرکش میں قیامت خیز زلزلے کی بعد ملبت لے دبے افراد کی تلاش کا کام جاری امباد کی تعداد دو ہزار ایک سو سے تجاوز کر گئی اٹھارہ سات سزائز زخمی ہسپتالوں میں زیر علاج ہر طرف تباہی کی داستانیں مرکش میں تین روزہ قومی سوک کا اعلان اور کراچی آرٹس کاؤنسل میں تیس روزہ پاکستان تھیٹر فیسٹیبل زورو شور سے جاری شلنگا سے آئیت دانس گروپ کا روایتی رکس فیسٹیبل میں پینتالیس ڈرامے پیش کے جائیں گے موسیقی